بزرگوں نے عقیدہ توحید کو پروان چڑھایا ہندوستان میں کون جانتا تھا خدا کو کس نے بتایا سرکار غریب نواز نے بتایا جب سرکار غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے کفر ہی کفر تھا تن تن تنا تن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولو آج بھی تو لوگ اسی میں بڑے خوش ہو رہے ہیں جدر دیکھو خدای خدا خدا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے کہیں بھی موقع لگا تو درخت کو پیڑ کو کہہ دیا آمامیا حد ہو گئی بیوی شوہر کو کہہ رہی ہے آپ میرے خدا میرے بھگوان مریض ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے آپ میرے بھگوان حد ہو گئی کہ بچے کوئی کہہ دیا بھئی تم بھی بھگوان اب کوئی انسان بھی رہے گا دنیا میں یہ سب ہی بھگوان ہو جائیں گے ہر انسان کو تو کسی نہ کسی طرح سے بھگوان ہی بنا دیا بیٹا باپ کو بھگوان کہہ رہا ہے بیٹی ماں کو بھگوان کہہ رہی ہے بھئی ہر انگل سے ہر آدمی جب بھگوان ہی بن گیا تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا دنیا میں انسان رہتا ہے کوئی نہیں ہے ان کے حساب سے بھگوان ہی بھگوان رہتا ہے سارے خدا ہو گئے ہیں کوئی انسان ہی نہیں بچے گا دنیا میں اس حساب سے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ اس اللہ کی ذات پر ہے کہ جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے ہم بے دیکھے ایمان لائے ہیں ہمیں نبی نے بتا دیا ہم نے تو بس اتنا کہہ دیا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے دن دیکھے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا ہے مصطفیٰ نے بتا دیا خدا ہے ہم نے مان لیا خدا ہے ہندوستان کے اندر سرکار غریب نواز آئے کیسے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے یہاں کا ماحول یہاں کا مزاج یہاں کا انوارمنٹ کیسا تھا ہر طرف کفر ہی کفر تھا ہر طرف ٹن 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 اب آپ نے دیکھا میرے پاس لوگ کیسے آئیں گے کیسے اپنے پاس بلاؤں تو انہی راستوں پر آپ بیٹھے جن راستوں پر ان کا آنا جانا تھا کبھی آپ نے ان راستوں پر بیٹھ کر یہ دیکھا کہ ہندوستان کے لوگ میوزک کے شوقینیں موسیقی پسند کرتے ہیں تو سرکار غریب نواز نے موسیقی کا انتظام کیا سرنگی بنا کر بجائی جب لوگ قریب آئے تو ایسا دیوانہ بنا لیا فرمایا اے لوگو تم نے اب بت کا دا تو چھوڑ دیا تو اب جان لو میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے خدا نہ مانو خدا وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا ہے پروردگار وہ ہے گفتگو کے آخری کلمات ذرا توجہ سے سنیں ہندوستان کی سرزمین ہے سرکار غریب نواز ہیں اسلام آیا ہے کیسے آیا ہے سب مندروں میں جانے والے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے سنم سب انہی کے آگے سجدہ ریز ہیں سب انہی کو سر جھکائے رہے ہیں عزیزانِ گرامی القدر تاریخ گواہ ہے تاریخ شاہد ہے حضرتِ سرکارِ غریب نواز آپ جب ہندوستان میں آئے ہندوستان کی سرحدوں میں داخل ہوئے فیض چاری ہو گیا مدینے والے آقا کا سرکارِ غریب نواز نے سرحدوں میں ہندوستان کی قدم رکھا پانچ لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا ہم پیادیں ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں چشتی آدر کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں جب اسے خواہ جانے غنایت کی نظر ڈالی ہے کاچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں ایک بہت بڑے پنڈیت جی تھے سمجھ رہے ہو روز روز مندر میں جاتے تھے لوٹا لے کر دودھ لے کر اپنے ماں بودھ کو چڑھاتے تھے روز جاتے تھے روز چڑھاتے تھے روز جاتے تھے روز چڑھاتے تھے بڑے پنڈیت صاحب تھے گھر میں جوان بیٹی تھی وہ بھی دیکھتی تھی کہنے لگی آپ روز جاتے ہیں ایک دن مجھے بھی جانے دیں میں بھی جاؤں میں بھی اپنے ماں بودھ کو خوش کر کے آؤں میں بھی اس پر دودھ چڑھا کے آؤں لوٹا لیا دودھ لیا باپ سے اجازت لی چلی گئی جا کے اس نے دودھ چڑھانا اسے پتہ نہیں تا چڑھایا کیسے جاتا سمجھی کہ یہ پیتے ہیں مگر وہ پتھر کی مورتیاں بے بس جو حرکت نہ کر سکیں وہ پتھر کی مورتیاں جو ہل نہ سکیں ہل نہ سکیں وہ کسی کو کیا ہلا سکتی ہیں تاجدارِ مدینہ کے خلاموں غور کرو سرکارِ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے ہیں اس دور کی بات اس نے لاکر دودھ رکھا کہنے لگی میرے معبود یہ دودھ لائیں ہوں پی لے مگر پتھر کیا پیئے کیا حرکت کرے حیران ہے مگر کہتی ہے شاید تم اس سے ناراض ہے میرا باپ روز لے کے آتا ہے روز ختم کر کے لے کے جاتا ہے خالی لوٹا میں بھی ختم کر کے تجھے پلا کے ہی خالی لوٹا لے کے جاؤں گی یہ جانتی بھی نہیں تھی کہ معاملہ ہے کیا وہ بس اس پر لوٹ کے جاتا ہے پلا کے نہیں جاتا ہے آج بھی لوٹا جاتا ہے اچھا یہ بیان کی گئی نا بات ہے تو لوگوں نے کبھی لوٹنے والا سسٹم ختم کرو جو اوپر سے لوٹنے ہیں کب پلانے والا سسٹم کرو تو ایک آر پار سراخ بنا دیا اس سراخ میں ڈالا اس سراخ سے نکل گیا تاجدار مدینہ کے خلاموں کیا عجیب ہماکت اور بے وقوفی ہے جو پتھر دودھ نہیں پی سکتے سراخ کر کر کے زبردستی ان کے اندر دودھ ڈالا جا رہا ہے ادھر وہ لڑکی کہتی ہے پی لے پی لے پی لے اس نے کہاں سے پیے کہنے لگی اگر تُو نے نہیں پیا میں بھی تیرے چرنوں میں اپنا سر پٹک کے جان دے دوں گی مگر تجھے مناؤں گی ضرور رازی کر کے جاؤں گی پلا کے جاؤں گی سر پٹکنے لگی خون بہنے لگا ابھی سر مار رہی ہے پتھر پہ کہ ایک بہترین نرم و نازک نفیس بابرکت ہاتھ اس کی پیشانی پہ آکے لگا اس نے سر مارا پتھر پہ نہیں لگا ہاتھ پہ رکا سر اٹھا کے دیکھا کون ہے کس کا ہاتھ ہے ایک نورانی شکل والے بزرگ کو سامنے دیکھا یہ کون ہے یہ ہندوستان کے راجہ غریب نواز سرکار ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا اگر گونگے ہو تو مت بولنا ورنہ ضرور بولو گے بولو نا زبانت اچھا آپ حضرت کا دیدار کریں آپ حضرت کا چہرہ دیکھیں میں آپ کو سنا رہا ہوں چار مصرے ملد کیا شان ہوتی ہے نا کلندروں کی لوگ نہیں سمجھ سکتے اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں یہ بھائی کفیل امبر صاحب قبلہ ہیں بہت اچھے اچھے اشار سناتے ہیں ان کو سنا رہا ہوں خاص طور پر اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے جس بھکاری کو ہی کارت سے بکارا تو نے اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن گوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا یہ دنیا کیا سمجھ پائے گی میرے مولا علی کو دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا سرکار غریب نواز نے فرمایا کیا بات ہے کیوں سر مار رہی ہے کہتی ہے میرا بھگوان نراز ہے پیتا نہیں دودھ لائی ہوں فرمایا اچھا نہیں پیتا فرمایا چل پلا اب پیئے گا اس نے لوٹا سامنے رکھا اجمیر کے راجہ ہم سنیوں کے خاجہ نے فرمایا او پتھر کے او پتھر کی مورتی اس دودھ کو پی لے سرکار غریب نواز کا حکم تھا ابھی پتھر میں حرکت نہیں ہوئی سرکار غریب نواز نے سختی سے فرمایا پی لے ورنہ جان لے میرا نام معین الدین ہے اتنا فرمانہ تھا پتھر کی مورتی میں حرکت ہوئی تھر تھرا ہٹ ہوئی کٹورا اٹھایا موشے لگایا گھٹ 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 سارا اندر یہ خوش ہو گئی چلو جی کام بن گیا سرکار غریب نوازی در گئے اس نے اپنا خالی لوٹا اٹھایا چل پڑی راستے میں لوگوں نے دیکھا خون بہر آئے کیا چکرے الزام لگانے کی کوششیں کی گئیں کہ شاید کوئی اس کے ساتھ میں کوئی معاملہ پیش آیا ہے شاید کسی نے اس پر حملہ کیا ہوگا یا کسی نے بہرحال دسترہ کی باتیں بنی گھر پہنچتے پہنچتے باپ نے بیٹی سے پوچھا بیٹی یہ لوگوں کا حجوم سوال کر رہا ہے معاملہ کیا ہے ترک کردار پہ بات آ رہی ہے بتانا کہنے لگی کوئی بات نہیں یہ بات اتنی ہے دودھ پلانا تھا اسے راضی کرنا تھا سر پٹکنے لگی تھی اس پتھر کی مورتی پہ خون نکلنے لگا کہا مگر میں مانی نہیں دودھ پلا کے آئی ہوں سب حیران ہو گئے پتھر کی مورتیاں دودھ کب سے پینے لگی وہ پجاری کہتا ہے میں برسوں سے جا رہا ہوں کبھی دودھ نہیں پیا تو نے کیسے پلا دیا کہنے لگی پلایا ہے تب ہی کہہ رہی ہوں یقین نہ ہو تو چلو پھر سے پلا کر دکھا دوں اب یہ سب کے سب بولے چل دکھا اب امتحان شروع ہو گیا تھا آزمائی شروع ہو گئی تھی پہنچ گئے سارے کے سارے آگے آگے یہ ہے دودھ کا کٹورہ لے کر پیچھے پیچھے اس کے سارے لوگ ہیں بات اب دامن پہ آگئی ہے عزت پہ آگئی ہے اگر دودھ نہ پلا سکی دامن داغدار ہو جائے گا عزت پہ حرف آ جائے گا پہنچ گئی سامنے رکھا کہا پی لے مگر پتھر تو پتھر ٹھہرا کیا حرکت کرتا ایک بار کہا دو بار کہا جب کوئی حرکت نہیں ہوئی نہ یہ لڑکی کہنے لگی پی لے یاد رکھ لے اگر نہیں پیا تو اسی بابا کو بلا لوں گی پھر جان لینا تجھے پینا پڑے گا اتنا سننا تھا پتھر کی مورتی میں پھر حرکت ہوئی اس نے وہ سارا سارا دودھ پی لیا لوگ حیران ہوگئے کون ہے بھائی یہ کس بزرگ کا اس نے نام لیا جس کے نام سے پتھر میں جان آگئی کہ تلاش کرو کون ہے کم جانتی تو نہیں بس ادھر گئے تھے تلاش کرتے کرتے پہنچے اجمیر کے راجہ کے قدموں کو پکڑ کے بولے آپ کو ہم سمجھ گئے ہمارے معبود آپ کے نام سے اتنا گھبرائیں آپ کے اشاروں پہ کام کریں پتہ لگ گیا پتہ لگ گیا وہ معبود نہیں آپ ان سے زیادہ طاقتور ہو آپ معبود ہو سرکار غریب نواز نے اعلان فرمایا نہ میں معبود ہوں نہ میں خدا نہ وہ پتھر خدا فرمایا خدا تو وہ ہے جس نے ان پتھروں کو مجھ کو اور تم سب کو اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے وہ پروردگار ہے اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گوا تو دنیا کے ہر ایک راز کی ساتھ کا گوا تو آدم کو جو سجدہ نہ کیا حکم پہ تیرے ابلیس کی بیدام ہماقت کا گوا تو اللہ تعالی کی شان بڑی بلند و بالا ہے عزیزو اللہ آزماتا ہے امتحان لیتا ہے مگر ان امتحان اور آزمائشوں میں جو سبر کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پھر انہیں انعامات سنا واسطہ ہے اللہ پھر ان پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے پھر رب کا کرم رب کی رحمتیں انہیں آغوش میں لے لیتی ہے اللہ تعالی پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اپنی محبت اور اپنی بارگاہ کا قرب نصیب فرمائے اور سبر و شکر کی مولا ہمیں زندگی نصیب فرمائے دورانے گفتگو بتقاضِ بشریت جمع سے غلطیاں ہوئی ہوں اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ البلاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ رسول اللہ رسول اللہ